اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم صورت الفلق اور صورت الناس تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کریں اللہ آپ کو یہ علم مبارک کریں اللہ تعالیٰ اس علم پر آپ کو عمل کرنے والا بنائیں اور میزان حسنات میں قیامت کے دن اس کو وزن دے دے جتنا زیادہ خلوص ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آئندہ بھی ہمارا یہ سفر جاری رہے قرآن ٹھیک ہے مکمل تو ہو سکتا ہے کورٹو کور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن زندگی کے ساتھی کے طور پر تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مرنے سے پہلے میرا ساتھ مکمل ہو چکا کمپلیٹ ہو چکا کمپلیشن بعض دفعہ اختتام کے معنیوں میں ہم لے رہے ہوتے ہیں تو مکمل ہونا الگ ہے اور ختم ہو جانا کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں توفیق قطع فرمائے کہ ہم کورٹو کور قرآن کو مکمل کریں لیکن اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ محرومی ہماری زندگی میں آئے کہ قرآن ختم ہو جائے اور ہم پھر اس کو آگے کنٹینیو نہ کر پائیں جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ہم نے یاد کیا وہ تو ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی ہم اس کو تو نہیں کہہ سکیں گے کہ جو قرآن کے علوم کا سمندر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں کے اندر اللہ ہماری زندگیوں میں مزید علم کے دروازے کھولے اللہ ہمارے علم کو مزید ترقی دے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کے اضافے کی دعا سکھائی ہے تو وہ نہ عمر کا اضافہ ہے اور نہ دولت کا اضافہ نہ عقل کا سارا اضافہ علم کا مانگا گیا باقاعدہ اللہ نے سکھایا کہ قل کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علما اللہ مجھ کو علم کے طور پر آگے بڑھا دے اللہ میرا علم زیادہ کر دے زیادہ علما زیادہ علم عطا فرما مجھ کو تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب دوبارہ سے قرآن پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نئی نئی حکمت کے علم کے عمل کے نیکیوں کے موقعوں کے موتی اللہ تعالیٰ ہمیں فوراہم کرتا رہے آمین یا رب العالمین چلیں دعا سے انشاءاللہ آغاز کریں گے پیچ نمبر 69 ہے دعا کی کتاب میں کھول لی جس کو دعا استخارہ اختیار لفظ ہم جانتے ہیں اختیار کا مطلب ہوتا ہے چوئس دو کام اگر ایسے ہیں جن میں دونوں ہی میں بھلائی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان دو بھلے کاموں میں سے زیادہ بھلا کام کونسا ہے کونسا کام اس کو زیادہ فائدہ دے گا تو ایسے موقعوں پہ انسان ضرور استخارہ کر لے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لے استخارہ جب کیا جاتا ہے تو یہ دو حلال کاموں کے درمیان کیا جاتا ہے یعنی استخارہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ میں سود لے لوں بینک سے یا نہ لوں سودی قرضہ لوں یا نہیں لوں میں حج پر جاؤں یا نہیں جاؤں اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا کس کے لیے ہوگا کہ اچھا اگر مجھے قرض لینا ہے اور حلال ذریعے ہی سے لینا ہے تو پھر کہاں سے لوں حج پر تو مجھ کو جانا ہے کس گروپ کے ساتھ جاؤں کس سال جاؤں کب جاؤں اسی سال چلی جاؤں یا اسی سال ہم کوئی اور نیک کام کر لیں حلال کام کر لیں گھر خریدنا ہے شادی بیعہ کا معاملہ ہے جو اہم اہم کام ہوتے ہیں ان میں اگر چوئی سے ہمارے پاس تو اس میں استخارہ کیا جاتا ہے ایک اور بات ہم استخارہ کے زمین میں یہ یاد رکھیں کہ جس کا اپنا کام ہے جس کو چوز کرنا ہے اسے خود استخارہ کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ ہر شخص استخارہ شاید نہیں کر سکتا وہ اتنا نیک نہیں ہے کہ وہ استخارہ کرے اور شاید استخارہ کرنے کے لیے بہت زیادہ نیک ہونا ضروری ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب کے سب بنی آدم خطاکار ہیں اور خطاکاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کون کتنا نیک ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ شیطان کا ڈالاوہ خیال ہے کہ اللہ گناہگاروں کی دعا نہیں سنتا اور استخارہ بھی دعا ہی ہے تو جس کا اپنا کام ہے وہ خود کرے یہ نہ سوچیں ہم کسی نیک انسان سے کروائیں گے جتنا تڑک انسان اپنے لیے مانگتا ہے جتنی اپنی ضرورت کا خود انسان کو احساس ہوتا ہے کسی اور کو ویسا احساس نہیں ہوتا اور ساری بات یہ ہے کہ دعا کے اندر اثر ڈالنے والی چیز دل کی آمادگی اور دل کا حاضر ہونا ہے حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا تو ظاہرے جس کا اپنا دل تڑپ رہا ہے جس کی اپنی حاجت و ضرورت فسی ہوئی ہے وہ کتنے دل سے مانگے گا اور ایک ایسا شخص چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو ہماری نظر میں اور اللہ کی نظر میں اس کے اندر وہ تڑپ پیدا ہونی مشکل ہے لہٰذا خود کرنا چاہیے یہ بھی ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہی دفعہ کریں یا بار بار کریں افسیشن نہیں ہو جانا چاہیے استخارے سے کہ رات دن رات دن کر رہے ہیں بلکہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کر لیا دو دفعہ کر لیا استخارہ تین دفعہ کر لیا اگر کام ہے اور اختیار حاصل کرنے میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو ملٹپل دفعہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے پھر بعض دفعہ شادی بیعہ کا معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا استخارہ کیا تھا لیکن دیکھیں طلاق ہو گئی ہمارے بچے کی یا ہماری بچی کی تو بات یہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ استخارے کے الفاظ پڑھیں گے تو ہمیں خیر کا جو ایک مکمل ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے سامنے آجے گا اللہ تعالیٰ سے ہم کمپریہنسف خیر مانگ رہے ہیں دوسرے یہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا اب جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولے گا ہم اس پر راضی رہیں گے کیا پتہ ہم جس کو خیر سمجھ رہے تھے اس شکل میں خیر ہمارے سامنے نہ آئے لیکن جب ہم نے اللہ سے مشورہ کیا ہے تو جو بھی نتیجہ استخارہ کرنے کے بعد سامنے آئے گا وہ سارا اثر خیر ہوگا تو استخارہ کرنے کے بعد کبھی پشتانا نہیں چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشورہ کر لیا اور جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی نادم نہیں ہوتا پشتاتا نہیں ہے شرمندہ نہیں ہوتا تو لوگوں سے کسی کام کے لیے اقل مند لوگوں سے ٹرسٹڈ لوگوں سے جن پر ہمیں اعتماد ہو ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے خود چھان پھٹک بھی کرنی چاہیے اپنی تحقیق کر لیں اپنا دل کا اتمنان کر لیں اور ساتھ ساتھ استخارہ کر لیں اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے دل کو اتمنان دلائیں کہ اسی میں خیر تھی اگر دنیا کی خیر اس طرح میرے سامنے نہیں آئی جیسا میں نے سوچا تھا کیا پتہ کسی اور طرح کا خیر اللہ نے رکھ دیا ہو اس کے اندر یا آخرت کا کوئی خیر اللہ نے رکھ دیا ہو کوئی صبر کا موقع مل جائے گا جس کی وجہ سے آخرت کے بلند درجے مل جائیں گے جنت الفردوس تک پہنچ سکیں گے اللہ کے ہاں آسان حساب ہوگا کتنے ہی گناہ ہیں جو کہ مٹ جائیں گے تو لہٰذا مومن کے ہر معاملے میں خیر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں اور خاص طور پر استخارہ کرنے کے بعد تو کبھی انسان کو پشتانا نہیں چاہیے اور یہ جملہ ہماری زبان پر بلکل نہیں آنا چاہیے کہ استخارہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا میں تو استخارہ کیا دیکھو پھر بھی یہ نتیجہ نکل آیا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگے اور اسی میں تمہاری خیر ہو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو تمہارے لئے اس میں شر ہو اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ایک اور چیز جس کا کہ ہم عام ذکر سنتے ہیں اور الفاظ بھی اس کے لئے بڑے دلچسپ استعمال کیے جاتے ہیں کہتے ہیں استخارہ دیکھ لو تو کہاں نظر آتا ہے استخارہ کوئی سکرین ہے کوئی ہمارے سیل فون پر نظر آ جائے گا کوئی کمپیوٹر کی سکرین پر نظر آ جائے گا نہیں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ استخارہ ایک تو رات کو کرنا چاہیے اور اس کے بعد یقینا کوئی خواب آ جائے گا اذر من الشمس کی طرح جیسے بلکل کھلم کھلا اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تو اکھو یہ ہے جس سے کہ تمہیں تعلق جوڑنا ہے اور یہ ہے جس سے کہ تعلق نہیں جوڑنا یہ چوئیس کرنی ہے یہ چوئیس نہیں کرنی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے یا کوئی ہمیں پھول نظر آئیں یا باغ نظر آئے یا سبز روشنیا نظر آئیں یہ کوئی چیزیں ضروری نہیں ہیں اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کام میں بہتری ہوتی ہے اس کام کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کا اپنا یہ ذاتی تجربہ ہو کہ استخارہ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ جیسے حالات میرے اپنے اختیار میں نہیں رہے لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو انسان کو ایک راستے کی طرف دھکیل رہی ہے خود بخود راستے کھلتے جاتے ہیں خود بخود وہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جس میں کہ بہتری ہوتی ہے اور دل بھی انسان کا کھل رہا ہوتا ہے اس کام کے لیے اور آسانیاں ہو رہی ہوتی ہیں خواب نظر آ گیا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بعض لوگ واقعی خواب دیکھ لیتے ہیں اور انشراع صدر ہو جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے لیکن بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کا نظر آنا لازمی شرط نہیں ہے استخارے کے لیے یعنی کہ یہ ایسی دعا نہیں ہے استخارہ کہ وہ میرا استخارہ کا قبول نہیں ہوا دعاوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا میری فلان دعا قبول نہیں ہوئی دعایں تو ساری قبول ہوتی ہیں مومن کی اور استخارہ کیا ہے ہے تو دعا لیکن دعا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے بہتر سمجھے میرے معاملے کو اس راستے کے اوپر لے کر چلا دیں الفاظ ہمارے سامنے بھی آ جائیں گے اہم کاموں میں ضرور ہم استخارہ کیا کریں جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں حدیث ہے اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے انتہائی نیکے اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے الفاظ بڑے اہم ہیں حدیث کے کہ استخارہ کی ایسی ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے اس سے ہمیں ایک اور زمنی نقطہ کیا پتا چلا کہ حدیثیں ایسے ہی احتمام سے صحابہ نے آگے پہنچائیں جس احتمام کے ساتھ انہوں نے قرآن کی صورتیں آگے پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جیسے کہ یہ حدیث ہی ہے دعا استخارہ قرآن میں تو نہیں آتی اس کو ہم حدیث کہیں گے کتنے احتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث لوگوں کو سکھائی باقاعدہ سکھائی تو اس سے اس غلط فہمی کا بھی علاج ہو جاتا ہے جس میں کہ لوگ مبتلا ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث تو دھائی سو سال کے بعد لکھ لی گئیں تو یہ بتائیں پہ دعا استخارہ دھائی سو سال بعد لوگوں نے کیا مانگنی شروع کری نہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صحابہ کو براہ راز سکھائی بے حد احتمام سے سکھائی اس میں اس بات کا اس غلط فہمی کا بھی اضالہ ہو جاتا ہے کہ حدیثیں کو فارملی سیکھی جانے والی باتیں نہیں تھیں ایسی بس چلتے پھرتے کانوں پر کچھ باتیں پڑ گئیں تھیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہو گیا تو صحابہ بیٹھ کے آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان فارملی پھر وہ آپ کی باتوں کو ڈسکس کرتے تھے پھر سالوں گزرتے چلے گئے ان ان فارمل باتوں کو پھر کتابوں میں فارملائز کر لیا گیا جس کو جتنا تھوڑا بہت یاد رہا کچھ صحیح کچھ غلط کچھ یاد رکھا کچھ بھول گئے وہ ملا جلا ماملا ملا جلا علم کتابوں کی شکل میں آ گیا جن کو کہ ہم آج حدیث کہتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ بہت بڑی لاعلمی ہے اور اس وجہ سے لوگ باز دفعہ حدیثوں کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جس کی کہ وہ مستحق ہیں تو اس حدیث نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ اہادیث بڑے احتمام سے سکھائی گئیں صحابہ نے بہت احتمام سے سیکھیں اور ان کا بڑا احتمام کیا اپنی زندگی میں اسی وقت اس کو امپلیمنٹ کر لیا یعنی علم اور عمل دونوں کے ذریعے اہادیث کو محفوظ کیا گیا صحابہ نے علم کی شکل میں حفظ بھی کیا اور لکھا بھی حفظ کیا لکھا آگے پہنچایا پھر کیسے حفاظت ہوئی کہ خود عمل کیا اور دوسروں کو عمل کا بتایا دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی تو جب ہم نے یہ سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی صورت سکھایا کرتے تھے تو آپ سوچیں کہ ہمارے ذہنوں میں کتنی اس کی اہمیت ہے پھر آگے فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ دو رکت پڑھیں ہمیں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلی رکت میں قل آعوذ برب الفلق اور دوسرے میں قل آعوذ برب الناس یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں پہلی رکت میں سور کافرون اور دوسری رکت میں سور اخلاص قل آعوذ برب الناس نہیں پہلی رکت میں قل یایوالکافرون اور دوسری رکت میں قل ہو اللہو احد یہ پڑھ لیں اس کے بعد سلام پھیر لیں سلام پھیر کر جیسے دعا ہم مانگتے ہیں درود پڑھیں اس کے بعد دعا استخارہ اس کا احتمام کریں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے درود پڑھ لیں اور یہ فرض کے علاوہ دو رکعت ہیں اور جو مقروح اوقات ہیں جس میں کہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وقت سیلیکٹ کر لیں اپنی لئے اور پھر دو رکعت پڑھ لیں صبح پڑھ لیں دوپہر کو شام کو اثر سے پہلے پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لیں سورج طلوع ہونے کے بعد اس کے بعد صبح کا سارا وقت ہوتا ہے زہر کی نماز سے پہلے جب پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیں کسی بھی اوقات میں کسی بھی وقت میں دعا استخارہ مانگی جا سکتی ہے اس کا کوئی مخصوص وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور پھر یہ والی دعا پڑھے اور دعا کیا ہے دعا ہے اللہم انی استخیروکا بی علمکا وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْعَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم اور تیری قدرت کے ساتھ خیر اور طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کہ نہیں اللہ میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں کس سے اللہ تیرے علم کا حوالہ میں تجھ کو دے رہا ہوں تیرے علم کے ساتھ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو علم ہے اور میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں اور اللہ میں تیری قدرت کا تجھ کو حوالہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھ سے میں تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَعَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہ بے شک تُو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا بہت پیارا اندازے ہم کائنات کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں اور اس کے سامنے جب انسان آتا ہے تو اس کا بلکل فقیر ہو جانا چاہیے کہ اللہ میں تو بلکل فقیر بلکل کمزور بلکل محتاج بلکل ناتوا مجھے کچھ نہیں پتا میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كَان وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُن جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا تو اللہ قدرت تو ساری تیری ہے میرے پاس تو کوئی قدرت ہی نہیں یہ تک الیوجن ہے انسان کا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ سچ بتائیں کہ زندگی کا کتنا حصہ میرے اور آپ کے قابو کے اندر ہے کچھ بھی تو نہیں ہے ایک لمحہ ہمارے قابو میں نہیں ہے ہم ایک نبالہ اٹھا کے اپنے موں میں نہیں ڈال سکتے اتنی بھی قدرت نہیں ہے اگر اللہ نہ دے تو جو بھی ہمارے ہاتھ پیروں سے یا ہمارے ذہنوں سے جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اختیار کا کام ہے وہ سب کے پیچھے اللہ کا اختیار ہے دراصل ایک سانس اور دوسری سانس کے درمیان بھی کس کا اختیار ہے کس کے اختیار سے سانس آتا ہے اللہ کے اختیار سے آتا ہے تو یہ جب روز مرہ کے معمولی کام جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں تو پھر ہی جو ہم جن کو بڑے بڑے کام سمجھ رہے ہیں اس پر بتائیں میرا اور آپ کا اختیار کیا ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ سے جب انسان مشورہ کر لیتا ہے استخارہ کر لیتا ہے تو جو نتیجہ سامنے آتا ہے انسان اس پر راضی ہوتا ہے اگر وہ نتیجہ اس کی مرضی کا آ گیا اور اپنے حساب سے کامیابی مل گئی تو کبھی وہ فخر اور غرور اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا اپنی پیٹ نہیں ٹھوکتا رہتا کہ واہ کتنا اچھا دیکھیں میں نے فیصلہ کیا دیکھیں ہم نے کتنا اچھا لڑکا ڈھونڈا اپنی بیٹی کے لیے دیکھا ہم نے کتنی تحقیق کری ہم نے یہ پتا کیا دیکھا ہم نے کتنا اچھا فیصلہ کیا بعض لوگوں میں یہ غرور آ جاتا ہے اور جب یہ غرور آ جاتا ہے پھر وہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کتنا اچھا فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے کیوں نہیں دیکھا انہوں نے کیوں نہیں تحقیق کری انہوں نے کیوں نہیں پتا کروایا انہوں نے کیسے دھوکہ کھا لیا ہم نے تو نہیں دھوکہ کھایا تو نہیں کہ میں اور آپ قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیں اللہ قدرت رکھتا ہے تو کامیابی ملے تو کبھی انسان فخر کا غرور کا شکار نہیں ہوتا اور کامیابی اپنی مرضی کی نہ ملے تو کبھی مایوسی اور پشتاووں کا نوالہ نہیں بنتا اپنے آپ کو بلیم کر کر کے اور افسوس کر کر کے اپنے دل کو کباب نہیں بناتا کہتا ہے بھئی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی میں نے رف سے مشورہ کیا اب جو مل گیا سامنے جو آ گیا میں اس پر آزی ہوں تو یہ دعا ہے مومن کی کہ اللہ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا وَتَعْلَمُوا وَلَا أَعْلَمُوا اور اللہ تو جانتا ہے میں تو نہیں جانتا ہم تو یہ دیوار کے اگلے پار بھی نہیں دیکھ سکتے ہم کیا جان سکتے ہیں ہماری نظر تو محدود ہے ہمارے تو کان محدود ہیں ہماری تو عقل محدود ہے تو جب علم حاصل کرنے کے ذرائع محدود ہیں تو ظاہر ہے کہ علم بھی محدود ہے لا محدود علم تو نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے پچھلے سال اس وقت کون اس بات کی پرڈکشن کر سکتا تھا پیشنگو ہی کر سکتا تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی جون میں کیا حالات ہوں گے کوئی کر سکتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ چیز بھی انسان کو مطمئن کر دیتی ہے کہ میں نہیں جانتی تو کیا ہوا میرا رب تو جانتا ہے اور وہ رب کیسا ہے انی قریب جس نے فرمایا کہ میں تو بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں ریسپونڈ کرتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارتا ہو اور وہ تو میرا ولی ہے اللہ ولی المومنین قرآن میں آتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِّ الْمُومِنُونَ تو اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توقل کرے تو توقل کرنے والے تو اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں مجھے علم نہیں تو کیا ہوا جو اللہ میرا مالک ہے میرا مولا ہے میرا رب ہے وہ تو جانتا ہے اس کا علم مجھ کو فائدہ دے گا تو انسان کو کتنا سکون کتنی تسلی ہوتی ہے اگر انسانوں کے ساتھ بھی یہ ماملہ ہو مثال کے طور پر ہم کہیں جانے ہیں پیسے نہیں ہیں لیکن ساتھ میں امی ہے یا بہن ہے یا دوست ہے یا بیٹی ہے اس کے پاس اگر پیسے ہیں ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ میں اس کا پیسہ استعمال کر سکتی ہوں اس کا پیسہ میرے کام آئے گا تو الحمدللہ اللہ کی قدرت اللہ کا علم یہ بندوں کے کام آتا ہے اللہ کو کیا فائدہ ان چیزوں سے اللہ تو غنی ہے کسی نقصان اور کسی فائدے سے وہ بے نیاز ہے نہ کوئی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو کسی سے فائدے کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات تمام تر خوبیاں یہ میرے اور آپ کے لئے ہیں اپنے بندوں کے لئے ہیں اللہ اپنے قدرت سے ہم پہ رحم کرتا ہے اللہ اپنے علم سے ہم پہ رحم کرتا ہے اللہ ہمیں سکھاتا ہے ہم سیکھنے والے بنے اور غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے تو کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں تو نہیں جانتا وَأَنْتَ أَلَّمُ الْغُيُوبِ بے شک اللہ تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور مستقبل غیب میں ہے کوئی اور غیب کا ہمیں علم نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے اور اللہ اپنے رسولوں انبیاء میں سے جس کو چاہتا تھا اور جتنا چاہتا تھا غیب کا علم دے دیا کرتا تھا وہ خود بھی عالم الغیب نہیں تھے تو جب انبیاء عالم الغیب نہیں جب جبریل علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو انسانوں میں سے کون اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں جب انسانوں کی جو کریم ہوا کرتی تھی انبیاء ان کو کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے غیب کا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا ہے قرآن میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو اپنے لئے بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھ کو تو کبھی کوئی خرابی کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی غم چھوتا ہی نہ تو اللہ ہے اللہ ملغیوب غیب کا علم اسی کے پاس ہے تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اللہ اگر تو جانتا ہے اگر تیرے علم ہے کہ یہ معاملہ جب ہم کہیں یہ معاملہ تو ذہن میں لے آئیے کہ کس معاملے کی بات ہے کاروبار کا معاملہ ہے کہیں مائگریٹ کرنے کا معاملہ ہے کسی ملکی نیشنالیٹی لینے کا معاملہ ہے مثال کے طور پر یا کوئی بھی اور جو بھی اشوہ جس کے لئے استخارہ کر رہے ہیں یا تو اس کو کہیں اب ہمیں ہر ایک کو تو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ یہ جو شادی کا معاملہ ہے اللہ یہ جو گھر خریدنے کا بیچنے کا معاملہ ہے اللہ یہ جو کاروبار کا معاملہ ہے یہ نقل مکانی کا معاملہ ہے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے تو یا تو زبان سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں ارگو انگریزی پنجابی سرائکی میں بھی کہہ سکتے ہیں یا ذہن میں تصور میں لا سکتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے خیر اللی یہ میرے لئے بہت اچھا ہے بہترین ہے میرے لئے خیری خیر ہے میرے لئے آج دیکھیں لی کو دیکھئے تو یہ لی کون ہے کوئی تھرڈ پرسن جس سے استخارہ کروا رہے ہیں وہ تو اپنی لئے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس معاملے میں میرے لئے بہتری ہے کیا پتہ دو پارٹیز انٹریسٹیڈ ہوں وہ بھی انٹریسٹیڈ ہوں جس میں کہ آپ انٹریسٹیڈ ہیں اب اگر ہم نے کہا کہ جی آپ دعا کیجئے میرے لئے اور وہ تو کہہ رہے اللہ کہ اس میں اگر میرے لئے خیر ہے تو پتہ چلا وہ گھر ہم نے تو نہ خرید انہوں نے خرید لیا اس لئے کہ خیر ان کے وہ اپنے لئے خیر مانگ رہے تھے تو یہ خود جو ہم متقلم کے سیغے آرہے ہیں یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کو استخارہ خود کرنا ہے خیر اللی میرے لئے اللہ اس میں خیر ہے کس کے چیز میں فی دینی اللہ میرے دین کی اگر اس میں خیر ہے یعنی میرے دین کی بہتری ہے اس کے اندر اس میں ثواب ہے میرے لئے اس میں عجر ہے میرے لئے وَأْوَرْمَعَاشِ میری مَعَاشِ یعنی دنیا کے معاملات کے حساب سے کے فائنینشل حساب سے یا کسی اور دنیا کے خیر کے حساب سے اگر اس میں میری بہتری ہے وہ اور آقیبتی انجام کے امری میرے اس معاملے کے انجام کے طور پر بہتری ہے دیکھیں انجام کی بات ہے ہم بعض دفعہ انسٹنٹ فائدہ دیکھتے ہیں کہ آج اور ابھی فائدہ مل جائے بعض دفعہ کوئی معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں اس کے اندر اتنی ہمیں خیر نظر نہیں آ رہی ہوتی ظاہرہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں ہم نے انجام نہیں دیکھا ہوتا اس کا ہم عالم الغیب نہیں ہیں پھر وقت کے ساتھ جب انجام سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کتنا صحیح فیصلہ اللہ نے کروا دیا دیکھیں کتنا اچھا اس کا انجام ہوا مثال کے طور پر ہم کہیں دور کیوں جائیں ہم نبوت ہی کی مثال لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو مجھے بتائیے کہ شروع میں کیا معاملہ تھا کیا خیر اور خوبیاں ہی آپ پر برستیں لگ گئی تھی کیا تعریف کی برسات آپ پر ہونے لگ گئی تھی کیا لوگ صاحب سلام کرنے لگ گئے تھے لوگوں نے ریڈ کاپیٹ بچھا دیا تھا آپ کے قدموں کے نیچے آپ پر پھول برسانے لگ گئے تھے ایسا ہوا تھا یہ تو آغاز تھا جو تکالیف جو مسائب جو عذیتیں اور جو تمسخر آپ نے برداشت کیا جو پتھر آپ نے کھائے وہ تو آغاز تھا انجام بتائیں کیا تھا کتنا حسین انجام تو ہم بازدفہ ایک معاملے کا جب شروعات ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم اس میں گھبرا اٹھتے ہیں تو اس میں کوئی خیری نہیں ہے یہ کیا ہوا وہ صحابہ وہ ابو بکر وہ عمر وہ عثمان وہ علی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو بتائیے کیا معاملہ تھا اور جب ان کا انجام ہوا اور وہ بھی دنیا کا عارضی انجام جب ان کی موت واقع ہوئی تو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی یا نہیں جو بھی ان کے جاننے والے اور آج شرحتی دنیا تک ان کا نام ہم کتنے عزت اور کتنے احترام سے لیتے ہیں اور تمنہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی انجام ایسا ہو جیسے کہ ابو بکر کا یا عمر کا یا عثمان کا یا علی رضی اللہ عنہم کا ہوا جیسے کہ عائشہ کا یا فاطمہ کا یا ختیجہ رضی اللہ عنہنہ کا انجام ہوا تو انجام کتنا حسین تھا تو لہذا سبر کے ساتھ انسان کو معاملہ کرنا چاہیے اور راضی بہرہ ظاہ رب اس کو رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اگر یہ انجام کے طور پر اچھا ہے یہ کام میرے لئے دین کے لحاظے دنیا کے لحاظے انجام کے لحاظے فقدرہولی تو اللہ بس مقدر کر دے اس کو میرے لئے ویسرہولی اور آسان کر دے اس کی ابھی ہم نے بات کی تھی نا ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو آسان کر دے تو خواب دیکھنے سے کوئی آسانی نہیں ہوتی صحیح بات ہے نا آسانی کس سے ہوتی ہے عملی طور پر جیسے بات کی ہم نے کہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اسی رخ پر انسان لگتا ہے خود بخود بڑھ رہا ہے لگتا ہے کوئی اندیکھی طاقت اس کو اس راستے پر دھکیل رہی ہے تو اللہ اس کو میرے لئے آسان کر دے ثم پھر بارک لی فیہی پھر اللہ اس میں میرے لئے برکت رکھ دے خیر ہی خیر رکھ دے دین اور دنیا کی بہترین بھلائیاں بہترین برکتیں مجھ کو اس سے حاصل ہو جائیں اب اس کے بارک سے وہ کیا وہ اور ان کنت تعلمو اور اللہ اگر تو جانتا ہے انہا حادل امرہ کہ یہ معاملہ بے شک یہ معاملہ تو یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے حادل امرہ کہتے ہوئے پھر ذہن میں اس معاملے کو لے آئیے یا تصور میں لے آئیے یا عربی آتی ہے تو عربی زبان میں اس کا اظہار کر دیں یا اپنی ہی زبان میں کہہ دیں کوئی حرج نہیں اردو انگریزی پنجابی جو بھی فرنچ جرمن جو زبان ہم کو آتی ہے اس میں کہتے ہیں یہ معاملہ یا مجھے اس گروپ کے ساتھ میں حج پر جاؤں یہ والا معاملہ اس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں یہ گھر خریدوں میں اس معاملی کے اللہ بات کر رہی ہوں حالکہ اللہ تو جانتا ہی ہے لیکن ہمیں حدیث نے بتایا گیا کہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں تو پر ہم اس معاملے کا نام لیں اس لئے ہم نام لیتے ہیں اللہ گر تو جانتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرے لئے شر ہے کس معاملے میں میرے دین کے معاملے میں اس میں گناہ ہو جائے گا تیری نافرمانی ہو جائے گی حرام کا ارتکاب ہو جائے گا آخرت کے درجات پر زد پڑ جائے گی حساب میں سختی پیدا ہونے لگ جائے گی کہ اللہ تیرے ہاں آسان حساب نہیں ہو سکے گا میرا اگر یہ میرے دین کے لئے شر ہے کہ دین سے میری توجہ بٹک جائے گی و معاشی اور میری دنیا کے لحاظ سے میری معاش کے لحاظ سے اگر اس میں شر ہے و آقیبتی امری اور اللہ انجام کے طور پر اگر اس میں شر ہے پھر بات دیکھیں بعض طرف کام شروع ہوتا ہے لگتا ہے بڑا خیر کا کام ہے لیکن آخرت یعنی جو آخرت ہے اور انجام دو طرح کے ہیں ایک دنیاوی طور پر انجام اور ایک آخرت میں اس کا انجام جیسے ابھی ہم نے صحابہ کی بات کری دنیاوی انجام کتنا شاندار اور آخرت میں سوچیں کہ ان کے کیا درجات ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو دنیاوی انجام اور آخرت میں کیا ان کی شان کیا ان کا مقام اور کیا ان کے درجات ہوں گے کیا ان کی عزت افضائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آقیبتی امری یہاں پر آ رہا ہے بعض معاملات شروع ہوتے ہیں لگتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھے ہیں لیکن انجام کے طور پر بہت برے ہوتے ہیں ابو جہل کتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھا کرتا تھا شروعات تو مکہ میں لگ رہا تھا بہت اچھی ہے انجام کتنا عبرتناک ہوا جب وہ بدر میں قتل ہوا پڑا تھا کتنا برا انجام تھا اس کا تو اللہ اگر اس کا انجام بہت برا ہے اس معاملے کا آقیبتی امری دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی فَصْرِفْهُ عَنِّي اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے وَصْرِفْنِي عَنْهُ اور اللہ مجھ کو اس کام سے دور کر دے فَصْرِفْهُ عَنِّي اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دے دروازے بند ہونے لگ جائیں اور یہ ہوتا ہے چاہتے ہوئے بھی انسان اس کام کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہوتا اور ایسے موقع پہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بندش آگئی ہے یہ بندش کون لگا سکتا ہے تقدیر کس کے پاس ہے کسی انسان میں کسی اور قوت کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کوئی اڑنگے لگا دے اللہ کی مرضی کے خلاف ناممکن ہے ہو نہیں سکتا تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام آگے بڑھتا ہی نہیں رشتے کا معاملہ ہے اب وہ معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہم جانا چاہتے ہیں ان کے گھر تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے وہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے مل نہیں پا رہے ہوتے بات آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی کاروبار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے خرید و فروغ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کام کو دور کر رہا ہے ہم سے اور اللہ مجھ کو بھی اس کام سے دور کر دے اپنا دل بھی علجنے لگ جاتا ہے گھبرانے لگتا ہے انسان سکون نہیں مل رہا ہوتا اس کو گھبرہات ہوتی رہتی اس کام کا سوچ کر دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوتا خوشی کا نہیں احساس ہوتا تو یہ اپنی طبیعت بھی عبا کرنے لگتی ہے پھر ادھر ادھر سے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے شکوک آنے لگتے ہیں تو وصرفنی انہو اور مجھے اس کام سے دور کر دے پھر کیا کر وقدر لی الخیر حیث کان اور اللہ میرے لیے خیر مقدر کر دے مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ خیر ہو ایک در بند ہوتا ہے دس در کھلتے ہیں ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ہم بہت جلدی حمد ہار بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا اب تو اس کے علاوہ تو کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں دنیا میں جیسے اس کے علاوہ کوئی کاروبار کا موقع ہے ہی نہیں جیسے نہیں ایسی بات نہیں بس اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی خیر موجود ہے بس اس کا دروازہ اس کا راستہ میرے لیے کھول دے وہ راستہ مجھ کو دکھا دے وہ موقع مجھ کو فراہم فرما دے تو وقدر لی الخیر حیث کان اور خیر کو میرے لیے اللہ مقدر کر دے جہاں کہیں وہ ہو ثم اردنی بھی ہی پھر مجھے اس کام پر راضی کر دے اس کا اچھا انجام سامنے آئے تو اللہ میں راضی ہو جاؤں تو بہت اہم دعا ہے دعا استخارہ لہذا بہت اچھی طرح سمجھ بوچ کے بہت دل سے تسلی کے ساتھ اس کو خود مانگنا چاہیے پڑھنا بھی صحیح طرح سے چاہیے لہذا اس کی تجوید بھی درست کر لیں صحیح تجوید کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ ادا کریں جیسے وصرفو انی وصرفنی انہو ایسے نہیں پڑھیں انی کے اندر یا مدہ ہے کھینشکیں پڑھیں وصرفنی انہو نہیں لکھاوا وصرفنی کے اندر بھی یا مدہ ہے وصرفنی انہو ایسے پڑھیں اور پھر مانگیں دل سے مانگیں اور کبھی شیطان کو یہ خیال دل میں مت ڈالنے دیں کہ گناہگاروں کی دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں تو خاندان کے فلان ایک انسان یا فلان بزرگ یا فران پیر سے جا کے استخارہ ہم کروائیں نہیں الحمدللہ چونکہ مطلب ہم نے سمجھ لیا سارے یہاں متقلم کی سیغے ہم نے پڑھ لیے ہر جگہ میری اپنی بات ہو رہی ہے ہمیں پتا چلیا کہ دعا ہمیں خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ مانگنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جس نے مشورہ کر لیا اور جس نے استخارہ کر لیا لوگوں سے بھی مشورہ کر لیا تحقیق کر لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا استخارہ مانگ لی جس نے انشاءاللہ وہ کبھی بھی نادم یا شربندہ اپنے فیصلے پر نہیں ہوگا تو استخارہ کے بارے میں دوسروں کو بھی صحیح طریقہ بھی بتائیں اور یہ دعا بھی سکھا دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خیر پہنچائے